اسلام علیکم کرکٹ فینیٹک میں آپ سب کو خوش آمدی آج میں بابر آزم کی لنکا پریمیر لیگ دوہزار تیس میں میچ جیتنے والی سینچری کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں بابر آزم کو شمار دنیا کے بہترین بلے بازوں میں ہوتا ہے اور انہوں نے پیر کی رات ایک بار پھر یہ ظاہر کیا جب انہوں نے گارڈ ٹیٹنز کے خلاف کولومبو اسٹرائکرز کے لیے میچ جیتنے والی سینچری سکول کی آزم کی ایننگز بلے بازی میں ایک ماسٹر کلاس تھی کیونکہ اس نے اپنی تمام تر مہارتیں ایک میاری بالنگ اٹیک کے خلاف دکھائیں اس نے اپنی ایننگز کا آغاز بانڈریز کے ساتھ کیا اور اس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا انہوں نے اپنی ایک سو چار رنس کی ایننگز میں دس چوکے اور پانچ چکے لگائے جو انہوں نے صرف ستاون گیندوں پر بنائے آزم کی ایننگز دونوں ٹیموں کے درمیان فرق تھی کیونکہ کولومبو اسٹرائکرز نے گارڈ ٹائٹنز کے ایک سو نواسی کے مجموعی سکور کا تاقب آسانی سے کیا آزم کی ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ان کی دسویں سینچری تھی اور اس نے انہیں کھلاڑیوں کے ایلٹ کرکٹ میں زیادہ ٹی ٹوینٹی گروپ میں ڈال دیا صرف کرس گیل نے سینچریان سکور کی ہیں آزم کی ایننگز اس بات کی آدھانی تھی کہ انہیں دنیا کے بہترین بل لبازوں میں سے ایک کیوں سمجھا جاتا ہے وہ ایک مکمل بل لباز ہے جو ہر حالت میں رنس بنا سکتا ہے وہ ایک بہت اچھے کپتان بھی ہیں اور انہوں نے اس میچ میں کولمبو سٹریکرز کو فتح دلائی آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ نے لنکا پریمیر لیگ دوہزار تئیس میں بابر آزم کی میچ جیتنے والی سینچری کے بارے میں اس ویڈیو کا لطھ اٹھایا ہوگا اب مجھے دیجئے اجازت میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ